چٹ پیٹی پکوان میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں چکن کڑھائی کی بہت ٹیسٹ تھی اور یونیک ریسپی یونیک اس لیے کہ میں نے اسے کوئلہ کڑھائی سے انسپائر ہو کر بنایا ہے مگر اس میں کچھ ایسی ویرییشن کی ہیں جس سے آپ کو ملائی بوٹی والا ٹیسٹ ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پیٹے پکوان میں بہت ٹیسٹی مزے کی اور آسانی سے بننے والی یہ ریسپی جب آپ گھر میں بنائیں گے نا تو یقین کریں کھانے والے آپ کی تعریفیں کرتے جائیں گے تو ریسپی کو اینٹ تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پیٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ایک کلو چکن کڑھائی کی پرفیکٹ ریسپی دینے لگی ہوں جس کے لئے ایک کڑھائی میں ڈالوں گی ایک کپ سے تھوڑا سر کم کوکنگ آئل اچھا جی آئل میں شامل کر دیں گے چکن آئل ابھی تھنڈا ہے چکن ڈال دیں گے تو چکن کی بوٹی ٹوٹے گی نہیں اور نیچے بھی نہیں چپکے گی چکن کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی تقریباً ایک ٹی سپور نمک تو نمک میں اس لئے شامل کر رہی ہوں کیونکہ ایک خاص ٹپ ہوتی ہے نمک کو اگر آپ چکن کو فرائے کرتے وقت ہی ڈال دیں گے نا تو بوٹی نمکین بنے گی جو کہ کھانے میں بڑی ہی ٹیسٹی لگے گی اور روکھی بھی کسی نہیں رہے گی اب چکن کو فرائے کر لیں گے اتنا کہ اس کا کلر لائٹ سا گولڈن ہو جائے چکن کو فرائے کرتے وقت ہی تقریباً یہ چکن 20 سے 30% تک گل جائے گی اب اس میں ڈال دیں ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے اچھا ادرک لسن کا پیسٹ آپ لوگوں نے چکن کو فرائے کرنے کے بعد ڈالنا ہے اگر چکن کو فرائے کرتے وقت ہی میں ادرک لسن ڈال دیتی نا تو اس کا کلر سنے رہا ہو جاتا چکن کا ذائقہ کڑواہ تھا ایک سے ڈیٹھ منٹ کے لیے مزید ادرک لسن کو پھون لیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے ٹاماتر اچھا ایک کلو چکن کے حساب سے میں نے چھے بڑے سائز کے ٹاماتر لے لیے ہیں اچھے ریڈ والے ٹاماتر آپ لوگوں نے لے لینے ہیں اور ان کا پیسٹ بنا کر ڈالنا ہے پیسٹ بنانے سے دو سے تین فائدے ہوں گے سب سے بڑا فائدہ یہ کہ چل کا موہ میں نہیں آئے گا چکن کی گریوی بہت کریمی اور شاندار بنے گی اور پکانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا بس مکس کر لیں اور کور لگا کر پندرہ منٹ کے لیے چکن کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں میڈیم ٹو لو فلم پہ تاکہ ٹاماتر کے پانی میں ہی چکن گل جائے سافٹ ہو جائے پندرہ منٹ کے بعد آئل اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اور ٹاماتر بھی اچھے طریقے سے بھن گئے ہیں گریوی بن چکی ہے پانچ سے چھے ہری میرچے لیں درمیان میں سے کٹ لگائیں اور شامل کر دیں آدھا کپ تہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ کر اسی سٹیج پر ڈال دیں ساتھ کے ساتھ ڈالوں گی اس میں میں کالی میرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون اور اس میں ڈالیں گے بھونا کٹا ہوا زیرہ ہاف ٹیبل سپون چکن کڑائی کی اس ریسپی میں گنتی کہ یہی تین مسالے ہی ڈالیں گے اور ذائقہ کوئی اتنا لا جواب آئے گا کہ کھانے والے کھاتے ہی رہ جائیں گے مکس کر لیتے ہیں مسالوں کو دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکا لیں تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے مگر مکمل طور پر آپ لوگوں نے چکن کو ڈرائی نہیں کرنا ہلکی ہلکی سی گریوی رہنی چاہیے تب آپ اس میں ڈال دیں کریم اب میں ٹیٹر پیک کی کریم استعمال کر رہی ہوں تین ٹیبل سپون آپ گھر والی بالائی بھی ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے پینٹ کر مکس کر لیتے ہیں کریم کو اور ایک سے دو منٹ ہی مزید پکائیں گے فلیم اس ٹائم پہ میں نے لو ہی رکھی ہوئی ہے اور اسی سٹیٹ پر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ اب سینٹر میں میں نے کٹوری لگا دی ہے اس میں ڈالیں گے جلا ہوا کوئلا جو کہ میں نے دوسرے برنر پر پہلے ہی جلانے کے لیے رکھ دیا تھا ہلکا سا کوکنگ آئیڈ ڈالیں دو سے تین ڈراب اور فوراں سے کور لگا دیں پانچ منٹ کے لیے ہم چکن کڑھائی کو سموک دیں گے تو اس میں وہی ٹیسٹ آ جائے گا جو کہ ریسٹرنٹ اور ہوتلز پہ کڑھائی کھاتے وقت ملتا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ کٹوری کو اٹھا لیں یقین کریں بہترین ذائقہ لا جواب خوشبو بنے گی اس چکن کڑھائی کی آخر میں ڈالیں گے دھیر سارا ہرہ دنیا اور گرما گرم اسے سرف کر دیں گے ماشاءاللہ سے آپ اس کی گریوی چیک کریں روٹی نان چفاتی کے ساتھ یہ بڑی ہی ٹیسٹی لگے گی اور دعوت کے لیے تو ایک سپیشل ریسپی ہے تو اگر آپ کوئی بھی ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ پیک لازمی دیا کریں آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے بڑی ہی خوشی ملتی ہے اور مزید اچھا کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان